ان کا حال وہی فرعون کی طرح ہے فرعون اپنے آپ کو خدا کہتا تھا خدای کا دعویٰ کرتا تھا لیکن جب رات میں کمرے میں جاتا تھا تو چھت سے الٹا الٹا لٹکتا تھا اور کہتا تھا خدا مجھے پتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں لیکن جب تک یہ میری دکان چل رہی ہے چلنے دے تو وہی حال وسیم رضوی کا ہے وسیم رضوی بہت خوبی جانتے ہیں کہ میں کتنی بڑی غلطی کر رہا ہوں اور یقیناً یہ رات میں بیٹھ کے شاید روتے بھی ہوں لیکن ایک جب دنیا پرستی کا نشا چڑھتا ہے شہرت کا نشا چڑھتا ہے تو پھر انسان یزید بھی بن جاتا ہے ہرمولا بھی بن جاتا ہے اور ابن زیاد و عمر ساتھ بھی بن جاتا ہے پلپنیوز کے نیز روم سے میں ہوں آپ کے ساتھ ندی مکرم وسیم رضوی کے بیان نے دیش میں ہنگامہ مچا دیا ہے پردیش دنیا کے مسلمان سڑکوں پر اتر آ کر کے احتجاز کو جاری رکھ رہے ہیں تمام تصویریں احتجاز کی سامنے آ رہی ہیں جس پہ تمام سنی شیعہ دھنگرووں کے بیان بھی سامنے آئے ہیں اور لگاتار جو ایک درار پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اس درار کو اور بڑھانے کا کام وسیم رضوی کے بیان نے کیا پر اس بیچ جب قرآن شریف کے اوپر ہی وسیم رضوی نے سوال کھڑے کر دیئے تو تمام مسلکے کے ماننے والے لوگ ایک ساتھ وسیم رضوی کے خلاف آواز کو اپنی بلند کرتے ہوئے بھی نظر آئے ہیں جہاں مولانا قلبِ جبباز صاحب نے پہلے ہی اعلان کر دیا کہ وسیم رضوی کو گرفتار کیا جانا چاہیے اور وسیم رضوی کے بیان کو لے کر کے ہم نے دلی کے شاہی امام شیعہ دھرم گروہ حافظ سعید زیغم الغروی سے بات کی انہوں نے کیا کچھ کہا ہے ایک بار اس پر نظر ڈالتے ہیں وسیم رضوی نے ایک پیٹیشن داخل کی اور اس میں کہا کہ 26 آیتیں جو ہیں وہ قرآن شریف کی ہٹا دینی چاہیے وہ مسلم نوجوانوں کو برگلانے کا بھڑکانے کا آتنکوادی بنانے کا کام کر رہی ہیں کس طریقے سے دیکھتے ہیں ان کی ان بیان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم شاید میرے خیال سے وسیم رضوی مذہب اسلام کے حوالے سے اور بالخصوص شیعوں کے حوالے سے بلکل آشنانی ہیں بلکل جانکاری نہیں رکھتے کیونکہ اگر جو انسان ذرا سے بھی مذہب اسلام یا دین اسلام کے بارے میں نالج رکھتا ہے جو جانتا ہے اسلام کے حوالے سے اور قرآن کے حوالے سے جو واقف ہے قرآن کے حوالے سے جو جانتا ہے اسے بہترین طریقے سے پتا ہے کہ قرآن میں ایک لفظ ہے اردو میں حقوق و ناس لوگوں کے حق تو ای تنک قرآن مجید میں جو سب سے زیادہ اگر کسی مسئلے پر ڈسکس ہوئی ہے تو وہ ہے حقوق و ناس کے حوالے سے آپ جائیں قرآن میں دیکھیں والدین کے کتنے پیارے حقوق بیان کی ہیں خدا نے خدا کہتا ہے کہ اپنے والدین کے سامنے اپنے ماں باپ کے سامنے بات چیت تو چھوڑو جواب تو چھوڑو اوف تک نہ کرو اسی طریقے سے آپ جائیں ملتا ہے کہ اگر کسی انسان نے ایک آدمی کو مارا ہے ایک آدمی کو قتل کیا ہے تو اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا ہے اس نے پوری بشریت کو قتل کیا ہے جس نے ذرہ برابر زمین پر فساد و فتنہ برپا کیا تو گویا اس نے تمام بشریت کو قتل کیا ہے لوگوں کو مار ڈالا ہے تو اگر وسیم رضاوی ان چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو بھی جانتے ہوتے تو اس طرح کی باتیں نہیں کرتے اور رہی بات قرآن سے آیتوں کو ہٹانے کی مجھے نہیں پتا وہ کون کون سی آیتیں ہیں جنہیں وسیم رضاوی نے سپریم کورٹ میں پیش کی ہیں میرے خیال سے وہ آیتیں آئیں تو اس کے اوپر بھی ایک ڈسکس ہوگا کہ اس آیت میں کیا مراد ہے اور یہاں پہ خدا کیا کہنا چاہ رہا ہے ایک بہت پرانا واقعہ ہے شیعوں کے گیاروے امام امام حسنِ اسکری علیہ السلام ان کے زمانے میں ایک آدمی تھا اسحاقِ کندی نام کا میرے خیال سے یہ تھوڑی سی اسلامی ٹاپک ہے بٹ میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی لوگوں تک پہنچے اسحاقِ کندی نام کا آدمی تھا تو اس نے ایک کتاب لکھی تناقض القرآن کے نام سے یعنی قرآن میں ایک آیت دوسرے آیت سے بلکل جدہ ہے ایک جہاں خدا کچھ کہہ رہا ہے تو دوسری جگہیں خدا کچھ کہہ رہا ہے اس طریقے سے اس نے ایک کتاب لکھی تو اس کا ایک شاگرد اس کا ایک سٹوڈنٹ وہ امامِ اسکری علیہ السلام کے پاس پہنچا تو مولا نے اس سے کہا کہ تم جس کے پاس سٹڈی کر رہے ہو تم جس کے پاس پڑھائی کر رہے ہو تمہارے اس استاد نے کتاب لکھی تو پورا ڈسکس ہوا تو امام نے کہا کہ جاؤ اس کے پاس میرا ایک سوال اس سے کرنا بس میرا مقصد اس واقعے کو بیان کرنے کا صرف یہ سوال ہے امام نے کہا کہ وہ قرآن کی خلاف کتاب لکھ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں بہت زیادہ تناقض ہے ایک جگہ گوڈ کچھ کہہ رہا ہے دوسری جگہ گوڈ کچھ کہہ رہا ہے تو مولا نے کہا جا کے اس آدمی کو اس حاقِ کندی کو میرا سوال دینا اسے کہنا کہ گوڈ نے ان الفاظ کے ذریعے جو معنی سمجھایا ہے کیا تم اس معنی کو سمجھ رہے ہو یعنی جو میرے ورڈز ہیں ان ورڈز کے ذریعے میں جو سمجھانا چاہا رہا ہوں کیا تم وہ سمجھ رہے ہو اسی طریقے خدا نے جو قرآن میں عربی ورڈز یوز کیے ہیں عربی الفاظ یوز کیے ہیں کیونکہ یہ تو پوری دنیا جانتی ہے کہ عربی سب سے وسی لائنگویج ہے سب سے بڑی لائنگویج ہے عربی لائنگویج میں ایک لفظ کے ستر ستر میننگز ہوتی ہیں وہ افراد جو گرامر سے واقفیت رکھتے ہیں جو گرامر جانتی ہیں انہیں بہت اچھی طرح سے پتا ہے کہ عربی لائنگویج سب سے وسی لائنگویج ہے تو امام نے کہا جا کے اس سے پوچھو کہ جو گوڈ جو خدا کہنا چاہا رہا ہے ان الفاظ کے ذریعے کیا تم وہی سمجھ رہے ہو جب یہ سوال اس اسٹوڈنٹ نے اپنے استاد کے سامنے رکھا تو استاد نے جیسے یہ سوال کی سنا تو فوراں اس نے کہا کہ یہ تمہارا سوال تو نہیں ہو سکتا یہ بتاؤ یہ سوال کیا کس نے تو اس نے بتایا کہ یہ سوال امام نے کیا بس اتنا سنا تو اس نے جو کتاب لکھی بیس سال وہ کتاب اس نے ایسے رکھتی اسے جلا دیا تو اسٹوڈنٹ نے پوچھا ایسا کیا ایسا کیا ہوا جو تم نے اپنی کتاب کو جلا دیا تو اس نے جواب دیا کہے کہ صرف ایک سوال نے میری بیس سال کی محنت کو خراب کر دیا کہ جب مجھے پتہ ہی نہیں کہ گوڈ کہنا کیا چاہ رہا ہے جب مجھے پتہ ہی نہیں کہ یہاں پہ خدا کا مقصد کیا ہے خدا ان الفاظ کے ذریعے سے کیا بتانا چاہ رہا ہے تو پھر میں قرآن کی کیسے تفسیر کروں میں کیسے قرآن کی تناقض میں کتاب لکھوں تو یہ اس قصے سے تھوڑا موڑا میرے خیال سے وسیم رضوی کو بھی سبق لینا چاہیے کہ یہ باتیں تو وہ کر سکتا ہے کہ جس کو قرآن کے حوالے سے نالج ہو یا قرآن پہ تسلط ہو جب ایک آدمی جو قرآن کے بارے میں بالکل نہیں جانتا جیسے نہ تعویل نہ توجی نہ ظاہر نہ باطن کچھ نہیں پتا وہ کیسے قرآن کے حوالے سے اتنا بڑی بات کر سکتا ہے میں یہ بات بتا دا چلو میرے خیال سے جو ہمارے مسلم جوان ہیں انہیں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن میں بہت ساری آیتیں ایکارڈنگ تو سچویشن ہیں سچویشن کے مطابق ہیں مثال کی طور پہ ایک جگہاں پہ اگر آیت ہے کہ ان سے لڑو انہیں مارو مثال کی طور پہ قرآن میں آیت ہے تو اس کی سچویشن دیکھیں کہ کس سچویشن میں یہ کہا گیا جب پرافیٹ محمد کو بہت پریشان کیا گیا ایک جگہ تھی شعب ابی طالب تین سال تک پرافیٹ محمد کو اس میں بند کر دیا گیا نہ کھانا تھا نہ پانی تھا بہت بہت پریشان کیا گیا پھر اس کے بعد سے کچھ سچویشن ایسی بنی کے جہاں پہ کہا گیا کہ ان سے لڑو تو اسی طریقے سے وہ سچویشن اور اس سچویشن میں بہت فرق ہے اگر وہاں پہ بھی جائیں تو رول دیکھیں رول دیکھیں قرآن کو سمجھنے کے لیے صرف قرآن کی آیتوں سے ہم نہیں سمجھیں گے بلکہ قرآن کے جو تفسیر کرنے والے ہیں قرآن کو جو سمجھانے والے ہیں ان سے بھی ہم پوچھیں گے کہ یہاں گوٹ کیا کہنا چاہ رہا ہے اگر آپ اماموں کی باتوں کو اگر سنیں پروفیٹ محمد کی بات کو سنیں تو پروفیٹ محمد کا قانون تھا کہ اگر آپ لڑ رہے ہیں کوئی اگر بھاگ رہا ہے تو اس کا پیچھا نہ کرو کسی عورت کو پریشان نہ کرو اگر جنگ میں کوئی آدمی کھڑا ہو جا رہا اور کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں لڑنا چاہ رہے ہیں تو اس سے لڑائی نہ لڑو یعنی اتنا زیادہ قانون اور اتنی زیادہ شروع تھے پھر اس کے باوجود وسیم رضیوی جیسا آدمی اگر یہ کہے کہ اسلام مثال کی طور پر ان کچھ آیتوں کے ذریعے سے لوگ آتنگواد بن رہے ہیں تو میرے خیال سے یہ مقام افسوس ہے اور میں بالکل یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس میں خود وسیم رضیوی کے کچھ ذاتی مفاد ہیں اور یقیناً وسیم رضیوی بخوبی جانتی ہیں اور بہترین طریقے سے جانتی ہیں کہ میں غلط کر رہا ہوں میں صرف ایک آگ بھڑکا رہا ہوں لوگوں کے درمیان اور بالخصوص شیعہ سنی برادری کو توڑنا چاہ رہے ہیں یہ ان کا حال وہی فرعون کی طرح ہے فرعون اپنے آپ کو خدا کہتا تھا خدای کا دعویٰ کرتا تھا لیکن جب رات میں کمرے میں جاتا تھا تو چھت سے الٹا الٹا لٹکتا تھا اور کہتا تھا خدا مجھے پتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں لیکن جب تک یہ میری دکان چل رہی ہے چلنے دے تو وہی حال وسیم رضیوی کا ہے وسیم رضیوی بہت خوبی جانتی ہیں کہ میں کتنی بڑی غلطی کر رہا ہوں اور یقینا یہ رات میں بیٹھ کے شاید روتے بھی ہوں لیکن ایک جب دنیا پرستی کا نشاہ چڑھتا ہے شہرت کا نشاہ چڑھتا ہے تو پھر انسان یزید بھی بن جاتا ہے ہرمولا بھی بن جاتا ہے اور ابن زیاد و عمر ساتھ بھی بن جاتا ہے میں ایک چھوٹا سا پیغام شیعہ سنی برادری کے لیے دینا چاہ رہا ہوں میں نے دیکھا آج میں تقریبا دو دن سے سوشل میڈیا پر دیکھ رہا ہوں بعض اہل سنت ہمارے سنی برادران اس بندے کی وجہ سے وسیم کی وجہ سے شیعوں کو نشانہ بنا رہے ہیں مثلا کہہ رہے ہیں کہ شیعوں کے ایسے عقیدیں ہیں شیعہ قوم ایسی ہے شیعہ قوم کے یہ نظریات ہیں برادران اہل سنت آپ حضرات کو بخوبی پاتا ہے کہ ہم آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں اور ہمارے علماء ہمارے مراجع اکرام نے بارہا اپنے مختلف فتووں کے ذریعے سے مختلف بیانات کے ذریعے سے بتایا ہے کہ ہم آپ سے بالکل متحد ہیں ہم ہر پریشانی میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ماشاءاللہ سے آپ لوگ خود جانتے ہیں کہ اتحاد بین المسلمین کا پرچم اگر سب سے زیادہ کوئی بلند کر رہا ہے تو وہ ہم ہیں اب ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وسیم رضوی جیسے ایک جاہل احمق بی سوات کی وجہ سے آپ شیعہ سنی برادری پہ آنچ نہ آنے دیں اگر آپ نے شیعہ سنی برادری پہ ذرہ برابر بھی آنچ آنے دی تو میں یہ سمجھوں گا کہ وسیم رضوی اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا وسیم رضوی اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا کیونکہ حضرت عظم دیکھ رہے ہیں ٹوٹر پر ایک ٹرین چلایا جا رہا ہے جس میں خاص تنظیموں کے لوگ جڑے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں وسیم رضوی کے ساتھ ہوں ایسے میں جو بیان آیا ہے لگاتار جو مسلمانوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں کیونکہ اس سے پہلے تبلیغی ذمات کے مسئلے دیکھیں تمام مدوے موب لنچنگ آئے دن ہو رہی ہے ہندوستان کے تمام علاقوں میں اور کل ہی ایک ویڈیو بھی سامنے آتا ہے جہاں پانی پینے کو لے کر کے ایک مسلم بچے کو بری طریقے سے مار دیا جاتا ہے تو کس طریقے سے دیکھتے ہیں یہ نازوخ حالت کو کس طریقے سے سمحان لے کی ضرورت ہے اور کیا پیغام دینا چاہیں گے عوام تو پوری دنیا بہترین طریقے سے جانتی ہے کہ اگر ہمارے لیے سب سے پیاری کوئی چیز ہے بے شک پوری دنیا میں سارے مذہب ہیں کوئی ہندو ہے کوئی مسلم ہے اور ان میں بھی چھوٹے چھوٹے سے فرقے ہیں کوئی شیعہ کوئی سنی اگر ان ساری چیزوں پر کوئی ایسی چیز جو ان ساری چیزوں پر مقدم ہے اور ان ساری چیزوں پر اولیت رکھتی ہے تو جس انسان کے اندر انسانیت نہیں اس کے اندر کسی طرح کا کوئی مذہب نہیں ہے تو انسانیت سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اور سب سے زیادہ ضروری ہے اور ہندوستان کا جو ہمارا سمیدھان ہے ہمارا قانون ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان میں ہر انسان آزاد ہے ہر مذہب آزاد ہے آپ روٹ پہ کھڑے ہو کے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور دوسرا آدمی روٹ پہ کھڑے ہو کے پوجہ بھی کر سکتا ہے اور تیسرا آدمی روٹ پہ کھڑے ہو کے اگر کرشچن ہیں تو وہ اپنی عبادت کر سکتا یہ ہندوستان کی خوبصورتی ہے اور بعض لوگ میرے خیال سے تقریبا کافی دنوں سے اور مسلسل کچھ سالوں سے ہندوستان کی اس خوبصورتی کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں فیلحال اس موضوع پہ کچھ کہہ نہیں سکتا بس دعا کروں گا کہ پروردگارہ ہندوستان کی جو خوبصورتی ہے وہ آپسی برادری ہے آپسی بھائی چارگی ہے پروردگارہ اس خوبصورتی کو ہمیشہ باقی قائم و دائم رکھے ایک آخری سوال جو یاچی کا داخل کی گئی ہے سرکار سے اور کورٹ سے کیا پیل کرنا چاہیں گے ای ٹھنک سرکار تقریبا ان سارے لوگوں سے اچھی طرح سے جانتی ہے سرکار کو پتا ہے کہ سرکار کو یہاں کیا کرنا چاہیے سرکار بخوبی پتا اور مجھے امید ہے کہ سرکار اس معاملے کو خارج ہی کرے گی اس معاملے پر کوئی ڈسکش نہیں کرے گی کیونکہ یہ عالم انسانیت کا مسئلہ ہے پورا عالم اسلام ایک طرف ہے اور ایک وسیم رضوی جیسا کہ بڑا اچھا جملہ کہا جاتا ہے کہ اگر قوم کو پہچاننا ہو کسی مذہب کو پہچاننا ہو یا کسی ملک کو پہچاننا ہو تو ایک آدمی سے نہیں پہچانا جاتا ہے مجیوریٹی سے پہچانا جاتا ہے اکثریت سے پہچانا جاتا ہے جمعیت سے پہچانا جاتا ہے پوری دنیا کا مسلمان ایک طرف اور وسیم رضوی ایک طرف تو میرے خیال سے حکومت خود ہی اسی بات پر غور و فکر کرے گی اور اگر آپ جیسے آپ نے پہلے سوال کیا تھا کہ کچھ لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں تو دیکھیں دنیا کا جو بدترین انسان ہے اگر آپ کسی کو ابھی روڈ پہ جا کے قتل کر دیں گولی مار دیں تو اسے بھی دو چار پہ سپورٹ کرنے والے پیدا ہو جائیں گے شیطان کو بھی کچھ نہ کچھ سپورٹ کرنے والے پیدا ہو گئے اسی طریقے سے ہندو مذہب میں اگر آپ جائیں تو جس نے سیتا کا سیتا کو جس نے کٹنیپ کیا جس نے سیتا کو لے کے جو ہے لنکا پہنچا رامر اس کو بھی سپورٹ کرنے والے لوگ موجود ہیں تو یہ دنیا ای تنک اس میں اچھائی کو بھی سپورٹ کرنے والے ہوتے ہیں تو برائی کو بھی سپورٹ کرنے والے ہوتے ہیں اور سپورٹ کرنا معیار نہیں ہے کہ اس کے ساتھ یہ یہ لوگ کھڑے یہ کوئی معیار نہیں ہے حقیقت اور سچائی معیار ہوتی ہے اور سچائی یہ ہے کہ قرآن مجید خداوند مطال کا ایک معجزہ ایک بہترین کلام ہے اور خدا کا خود وعدہ ہے جو تقریباً کوئی انکار نہیں کر سکتا اور ہم بھی بے فکر ہیں دنیا یہ نہ سوچے کہ مثال کی طور پر ہم پریشان ہیں یا مسلمان پریشان ہیں بلکل اس مسئلے میں بلکل نہیں پریشان ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے قرآن ایک زندہ معجزہ ہے اور قرآن میں خود خدا نے فرمایا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تو دنیا کی کوئی شئے قرآن کو خطرہ نہیں پہنچا سکتی بے فکر رہے ہیں